بارکمان الرحیم اسلام علیکم آج 26 جولائی بروز اتوار ہم بات کریں گے عمران خان اور جنر کمر باجوہ صاحب کی جو ڈاکٹرائن ہے اور جو فورن پولیسی ہے جس طریقے سے ان دو سالوں میں پاکستان نے اپنی فورن پولیسی کو بہت مضبوط کیا ہے اور پوری دنیا میں اپنا نام منوایا ہے وہ اب کھل کر سامنے آگئی ہے اور یہ صرف نہ ہم کہہ رہے ہیں بلکہ جو پاکستان کے مخالف ہیں پاکستان کے دشمن ہیں وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ عمران خان اور کمر باجوہ نے اپنی پولیسی کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اب انڈیا جیسا طاقتور ملک بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے ایران کا جو ایک معہدہ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ بھارت کے ساتھ اور جس معہدے کے بارے میں کہا گیا تھا انڈیا کی طرف سے کہ وہ شاید پاکستان کی گوادر خطرے میں ڈال دیں گے اس ایران اور انڈیا معہدے کی وجہ سے لیکن ایران آہستہ آہستہ انڈیا کو فارغ کرتا جا رہا ہے اور چینہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور ادھر دو دن پہلے عمران خان نے حسینہ واجد جو بنگلہ دیشی وزیر آزم ہیں ان کو کال کی ہے اور ان سے جب بات چیت کی ہے تو اس کے اوپر ہندو اخبار ہندو انڈیا کا جو اخبار ہے اس نے ایک سٹوری پبلک کی ہے ایک سٹوری پبلش کی ہے اور اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ واقعی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بطور پاکستانی ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ کبھی بھی ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوئے تھے چاہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت رہی ہے یا وہ نون لیگ کی حکومت رہی ہے وہ ہمیشہ اپنے اپنے مفادات کے لیے کیونکہ یہ پرو انڈیا گورنمنٹس تھیں یہ ہمیشہ سے انڈیا کے ایجنڈے کو پاکستان میں پرموٹ کرتے تھے تو یہ انڈیا کے مخالف کوئی بھی پولیسی نہیں بناتے تھے اور ہمیشہ بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے بگاڑ کر رکھی لیکن اب وہ وزیر آزم آیا ہے جو ملک کا خیرخواہ ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ کمر باجوا جو اپنے ادارے کی سابقا غلطیوں کو صدارنا چاہتا ہے اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سب سے آگے جانا چاہیے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہونا چاہیے اور انہوں نے عملی اقدام کر دیا ہے اور اس کی جو ریپورٹ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو ہندو اخبار میں پبلش ہوئی ہے جس میں انہوں نے جو منگلہ دیشی اخبار ہے معروف اخبار ہے بھوریر کاغوج اس کا ذکر کیا ہے بھوریر کاغوج کا اور کہا ہے کہ اس کے اندر ایک ریپورٹ پبلش کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چار ماہ ہو گئے ہیں حسینہ واجد سے جو انڈین ڈپلومیٹ ہیں جو سفارتکار ہیں جو انڈیا کا سفارتکار بنگلہ دیش میں ہے اس نے حسینہ واجد سے ٹائم مانگ رہے ہیں کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود حسینہ واجد نے ٹائم نہیں دیا اور حسینہ واجد نے گھاس نہیں ڈالی انڈیا کو ساتھ ہندو یہ لکھتا ہے کہ کئی عرصہ سے جب سے یہ کرونا کی امداد بھیجی ہے انڈیا نے تو اس کے بعد جو خیر سگالی کا خط لکھا جاتا ہے وہ بھی بنگلہ دیش کی طرف سے نہیں لکھا گیا اور بنگلہ دیش نے اس کے اوپر شکریہ تک ادا نہیں کیا اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کا جھکاؤ پاکستان اور چینہ کی طرف جا رہا ہے اور انڈیا اپنا آخری جو سہارا تھا وہ بھی کھونے لگا ہے انڈیا پہلے ایران کو کھو چکا ہے انڈیا پہلے افغانستان کو کھو چکا ہے اور اب انڈیا بنگلہ دیش کو بھی کھونے لگا ہے اور انڈیا امریکہ کی غلامی میں اپنے آپ کو سب سے الگ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو سب سے آئیسولیشن میں جا رہا ہے جو کہ انڈیا کی سب سے بڑی نکامی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یو این او نے پہلی دفر کھل کر کہا ہے کہ انڈیا دہشتگردی کی طرف بڑھ رہا ہے اور واقعی انڈیا کی جو سٹیٹ ہے یہ سٹیٹ دہشتگردی کروا رہی ہے کشمیر کے اندر ہو یا وہ گزرات کے مسلمان ہو یا وہ دلی کے مسلمان ہو جس طریقے سے بنگال کے بورڈر پر جس طریقے سے نیپال کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات کو خراب کیا ہے معصوم لوگوں کو مارا ہے معصوم لوگوں کو شہید کیا ہے آج دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ یہ واقعی دہشتگرد ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا کریڈٹ امران خان کو جاتا ہے کمر باجوا صاحب کو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب امران خان نے دفتر سنبھالا بطور وزیراعظم امران خان نے ایک مہم چلائی اور موڈی کا جو اصل چہرہ تھا جو انتہا پسند چہرہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے ایسے رکھ دیا امران خان کے پاس ٹویٹر جیسا ایک سٹرونگ پلیٹ فارم تھا اس کے اوپر امران خان نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ نازیزم کے بعد اس وقت جو انڈیا ہے یا جو موڈیزم ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور موڈیزم نازیزم کے نقش قدم پر چہرہا ہے اور پوری دنیا کو یہ بات ثابت کی اور پوری دنیا کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا کہ کشمیر کے اندر سٹیٹ ٹیروریزم ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے اور انڈیا معصوم لوگوں کی جانے لے رہا ہے انڈیا معصوم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کہہ رہا ہے اور انڈیا معصوم لوگوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیل رہا ہے اور پچھلے چون سال میں جو کام نہیں ہوا تھا وہ عمران خان کی حکومت میں ایک سال میں دو دفعہ سلامتی کانسل نے صرف کشمیر ایشو کے اوپر اجلاس بلائے ہیں اور اس میں ڈسکس کیا ہے اس میں مضمت کی گئی ہے اکمام متحدہ ویسے بات کرتا آیا ہے یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر لوگوں نے تقریریں کی ہیں برطانیہ میں تقریریں کی ہیں امریکہ کے سینٹرز نے اس کے اوپر بقیدہ کومیٹی بنا کر انڈیا کو اس میں طلب کیا ہے انڈیا کو بلائے ہیں کئی ممالک میں مودی کے خلاف کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور یہ ساری کے ساری جو ناکامیاں ہیں انڈیا کی اس کا سہرہ جاتا ہے امران خان اور کمر باجوا کے اثر کہ انہوں نے جس طریقے سے ڈپلو میسی کھیلی ہے آج امریکہ اپنے آپ کو اور اپنے خاص علائی کو بھی بچانے میں ناکام نظر آتا ہے ہندو کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی منصوبے تھے بگلہ دیش میں جن کو اون کرتا تھا انڈیا وہ سارے کے سارے سست روی کا شکار ہے اور جو چینہ نے وہاں پر منصوبہ شروع کیے تھے وہ سارے کے سارے تکمیل کی طرف جا رہے ہیں اور اب بگلہ دیشی اپنا کام کشمیری کمپنیز چینیز کمپنیز کو دے رہے ہیں اور وہ اپنا انحصار آہستہ آہستہ انڈین کمپنیز سے ختم کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ نئے مہدات نہیں کر رہے ہیں یہ ہندو کا کہنا ہے ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اخبار ہے ہندو اس میں جو ایڈیٹر ہیں شرمر ڈٹا شرمر ڈٹا نے یہ کہا ہے اس کے اندر یہ مضمون لکھا ہے کہ بھارت کی تشویش کے باوجود بنگلہ دیش نے جو ائرپورٹ ٹرمینل ایک بنا رہا ہے سلہٹ ائرپورٹ ٹرمینل اس کا ٹھیکہ چینی کمپنیز کو دے دیا ہے اور اس میں پاکستان کا جو کردار نظر آ رہا ہے کہ کیوں کہ اب بنگلہ دیش پاکستان اور چینہ کی طرف جھکاؤ نظر آتا ہے اس وجہ سے اب انڈیا کو گھاس ڈالنا چھوڑتا جا رہا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو بھارتی آئی کمیشنر ہے ریوہ گنگولی وہ چار ماہ سے بنگلہ دیش کے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے اور ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیا اور یہ بات جو وزارت خارجہ ہے بنگلہ دیش کی انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ چار ماہ سے انڈیا سفارتکار ٹائم مانگ رہا ہے اس کے باوجود ٹائم نہیں دیا جا رہا ہندو نے مزید اپنی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ڈھاکہ کا حالیہ جھکا ہو پاکستان اور چین کی جانب مردہ نظر آتا ہے اور اس طرح کا اقدام ایران میں حالی میں نظر آیا تھا یہ ہندو کی میں ورڈنگ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جس نے چاہ بھار بندرگاہ اور ریلوے منصوبے پر بھارت کے بغیر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر دونوں ممالک نے مل کر کام کرنے کا اتفاق کیا تھا ہندو یہ لکھتا ہے کہ ابھی یہ دکھ بھولا نہیں تھا جو ایران نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے یا جو انڈیا کے موں پر تپڑ مارا ہے ابھی وہ دکھ انڈیا بھولا نہیں پا رہا تھا کہ اب بنگلہ دیش بھی وہی کام کرنے لگا ہے ساتھ یہ جو اخبار ہے بھریر کاغوچ کی رپورٹ میں بودھ کے روز وزیر آزم عمران خان کی جانب سے اپنے بنگلہ دیش ہم منصب کو کی جانے والی یہ غیر ممولی کال کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیر اہم کال نہیں ہے یہ بہت اہم کال ہے اور اس کے اندر بڑی اہم چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور پرانی جو چھوٹی چھوٹی رنجشیں ہیں ان کو بھولانے کا انڈیا دیا گیا ہے دونوں ممالک کی طرف سے بنگلہ دیشی اخبار کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کیونکہ بنگلہ دیشی اخبار کو کوڈ کیا ہے ہندو نے بنگلہ دیشی اخبار یہ کہتا ہے کہ بیجنگ اربن تعمیراتی گروپ کو جو ایم میجی عثمانی ائرپورٹ ہے اس کے ایک نئے ٹرمینل کی تعمیر کا کنٹریکٹ ملا ہے جو بھارت کے شمال مشرقی خطے سے ملتا ہے اور اس وجہ سے اس سے نئی دیلی کے لیے حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے ایک سینئر سفارتکار اور ذراعہ نے ہندو اخبار کس بات کی تصدیق کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے اور جو انڈیا نے بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کی تھی آہستہ آہستہ اب بنگالیوں کا جو اثر و رسوخ ہے یا ان کا جو دار و مدار ہے وہ انڈیا سے ہٹ کر چینہ کی طرف جا رہا ہے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ دو طرف جو تعلقات ہیں پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایسے وقت میں بہتر ہو رہے ہیں جب شیخ حسینہ واجد اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان اس بات کا وعدہ کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک مل کر کام کریں گے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے دوسری طرف کہا گیا ہے کہ دھاکہ میں دونوں رہنماؤں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کو دھاکہ کے جو مختلف جو وہاں پر تنک ٹینکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کا بہت بڑا سٹوک ہے عمران خان نے حسینہ واجد کا جو دوسرا کیونکہ یہ دوسرا ٹینئور ہے اس کے اندر حسینہ واجد کو اس بات پر قائل کر لیا ہے کہ آپ کے مفادات پاکستان اور چینہ کے ساتھ جڑے ہیں آپ کے مفادات انڈیا کے ساتھ نہیں جڑے اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے بنگالیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے انڈیا میں اور وہ جو ایک قومیت کے نام پر ایک بل لے کر آئے تھے جس میں بنگالیوں کے حقوق کو غصب کیا گیا تھا اور جو لوگ بنگلہ دیش سے انڈیا میں آئے تھے ان کو جس طریقے سے وہاں سے نکلنے کا کہا گیا تو بنگلہ دیش کافی عرصہ سے یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے لیے انڈیا انڈیا صرف اپنے مفادات کو دیکھتا ہے انڈیا ہمارا خیرخان نہیں ہے اور اب بنگلہ دیشی عوام بھی اور بنگلہ دیش کی حکومت بھی اس بات پر اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ ہمارا مستقبل انڈیا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارا مستقبل چائنہ کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ ہے اب یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو عمران خان کی ڈپلومیسی میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے دو سالہ جو ٹینیور ہے اس میں باقی بڑی چیزیں ہیں بڑی چیزوں پر بات ہو سکتی ہے اور بڑی بہتری آئیے معاملات میں لیکن جو فورن پولیسی ہے اور فورن پولیسی میں شاہ محمود قریشی کہیں پہ نظر نہیں آتے فورن پولیسی کو ڈیریکٹلی دیکھ رہے ہیں تو یہ دو لوگ دیکھ رہے ہیں ایک وزیراعظم پاکستان ہے اور دوسری طرف ہمیں نظر آتے ہیں جنرل کمر باجوا صاحب اور ان دو لوگوں نے مل کر پاکستان کو دنیا میں ایک عظیم مقام دلوایا ہے اور ہمی حالی میں مجھے امریکہ سے بھی کالیں آئیں مختلف آسٹریلیا سے دوستوں نے بھی کالز کر کے بتاتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے اب جو بیرون ملک پاکستانی ہے ان کو عزت ملنے لگ گئی ہے ان کو اچھے طریقے سے ڈسکس کیا جاتا ہے ان کو آنر دی جاتی ہے اور ان کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے خیرخواہ ہیں اور پاکستان دنیا میں ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان دنیا کے امن کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ پاکستان دنیا کے امن کی زمانت ہے تو جو پاکستان کی اندر پرو مودی لوگ ہیں جو مودی کے ایجنڈے کو یہاں پر پرموٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کو اندر سے کھوکلا کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں اور وہ معاشی دہشتگرد ہیں ان کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہے اور وہ کلبوشن کے معاملے کو لے کر جان بوجھ کر وہ وویلہ مچا رہے ہیں کہ عمران خان کو نکام کیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ عمران خان نے بنگلہ دیش جیسا اتحادی بھی انڈیا سے چھیننے کا تہیہ کر لیا اور بہت جل آپ کو بنگلہ دیش پاکستان اور چائنہ کی صفوں میں نظر آئے گا ایران پہلے آ چکا ہے اور انڈیا اکیلہ اور تنہا ہو جائے گا اور مودی اس انڈیا کو اپنے ہی وہ گنگا کے اندر اس کو دفن کر دے گا اور جو مسلمان اقصد زیادتے ہوئے ہیں اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا اللہ پاک پاکستان کو عامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات